چین اس میں کوئی چلاکی نہیں کر رہا ہے یہ سنشت کرنے کے لیے بھارت ان سب ہی قطعیدیوں پر سیٹلائٹ اور ہائی ریزولیشن سرولانس ڈرون کے ذریعے نظر رکھ رہا ہے پینگ آنگ لیک کے ساؤت اور نورت ایریا میں ڈسنگیجمنٹ کی ساری پرکریا اگلے ہفتے 20 سے 22 فروری کے بیچ پوری ہو جانے کے امید ہے پینگ آنگ لیک میں ڈسنگیجمنٹ کے بعد دونوں دیشوں کی بیچ باتچیت ہوگی اور پھر نمبر آئے گا ڈیپسانگ پلینز میں ڈسنگیجمنٹ کا کیونکہ ڈیپسانگ پلینز سامرک طور پر بہت ہے یہ ڈی بیو یعنی دولت بے گولڈی ایر سٹرپ کے پاس ہے ڈیپسانگ پلینز میں اس وقت چین کی سینہ کی دو بریگیٹ تینہ تھے جس سے نپٹنے کے لیے بھارت نے بھی پریاب تینہاتی کا رکھی ہے جس طرح چین کے ٹینک اور سینک ابھی پینگ آنگ لیک سے واپس جاتے دکھ رہے ہیں اسی طرح چند دن بعد ڈیپسانگ میں بھی قدم واپس کھیچتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بھارت کی بہت بڑی اپلبدی ہے یہ جیت اس لیے بھی بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ چین اس وقت پوری دنیا کو کرونا کی بھٹی میں چھوک رکھا امریکہ کے ساتھ ساتھ انہیکوں دیشوں کی ارتفعہ ستہ برواد کر رکھی اس کے باوجود بھارت نے کرونا کال میں آرتھیک جنگ لڑتے ہوئے چین کو لڈاک کی جنگ میں پراس کر دیا اب آپ کو چین کے ایک مستیریس نقشے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی آرڈ میں اس نے دکشنل چین ساغر کو بھی نکل لیا اور جسے وہ بھارت کو بھی جب تب دکھاتا رہتا ہے موسیقی 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 جو نیا ورلڈ آرڈر تیار ہوگا ایسیس تیتی میں بھارت بھیشو سے کٹ کر کے نہیں رہتا بھارت ایک کونے میں بجانا نہیں کر سکتا ہمیں بھی ایک مجبوت پلیئر کے رکھ میں اکھرنا ہوگا بھارت کو سسکت ہونا پڑے گا سمت ہونا پڑے گا اور اس کا راستہ ہے آتمندیر بر بھارت بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے صدن میں جو کچھ کہا وہ بات بیجنگ میں بیٹھے چین کے راشترپتی شی جنپنگ کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی اور جنپنگ نے جب نیا ورلڈ آرڈر شبد سنا ہوگا تو ان کے چہرے پر تلملاہٹ بھی ضرور چھلکی ہوگی کیونکہ دکشن چین ساغر میں چین نے سلامی سلائسنگ میں جو کامیابی پائی ہے اور جس کامیابی نے دنیا کے دیپٹی سوپر پاور شی جنپنگ کی مہتو کانکشا میں نئے پر لگا دیئے ہیں بھارت نے وہ پر کتر دیئے ہیں اور کترے ہوئے پر کا درد سمجھنے کے لیے دکشن چین ساغر میں چین کے ویستارواد کی کہانی سمجھے دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مہا ساغر کو بھی کترہ کترہ کر کے نگلا جا سکتا ہے لیکن چین نے اسے بھی ممکن کر دکھایا دراصل چین میں کامیابی شاسن آنے کے بعد سے ہی وہاں کے شاسکوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا ہے کہ دکشن چین ساغر میں چین کی مہان وراثت فیلے ہوئی ہے اور پورا مہا ساغر چین کی اسی مہان وراثت کا ایک ابھن حصہ ہے یہ بات الگ ہے کہ چین نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس مہان وراثت کا آدھار کیا ہے لیکن جس وراثت کی آڑ میں ایک نیا نقشہ کھیچا گیا وہ چین کی نیشنس پارٹی گوو میڈان کے شاسن کا یک تھا چار پانچ دشک پہلے جب چین نے دکشن چین ساغر میں دھوز دکھانے شروع کی تو دنیا نے اسے ہلکے ملیا تھا خاص طور پر تب سپر پاور رہے امریکہ نے سوچا تھا کہ اتنے بڑے ساغر پر قبضے کی بات کسی بھی دیش کے بوتے کی بات نہیں جب چین کی دھوز بڑھتی گئی تو دنیا نے دکشن چین ساغر میں چین کے دعوے کا آدھار پوچھا اور تب چین نے گوو میڈانگ یک کے نقشے کا حوالہ دیا تھا چین کے شاسک سن یت سن کی پارٹی گو میڈانگ نے 1912 سے 1949 تک چین کے مین لینڈ پر شاسن کیا تھا جس نے تائیوان، سنگاپور اور طبط سے لے کر دنیا کے کئی دیشوں کو چین کا حصہ بتایا حد تو یہ ہے کہ چین میں جس کامنس پارٹی نے گو میڈانگ کا تختہ پلٹا تھا وہ ویستارواد کے لیے اسی یک کا نقشہ لے کر آئی تھی لیکن یہ سوچی سمجھی چال تھی جسے دنیا نے سمجھ کر بھی نظر انداج کر دیا پوری دنیا اب چین کی ویرود ہے کہ آپ نے جو ساؤچ چینہ سی میں کیا ہے وہ بلکل غلط ہے بلکل ٹیک لیکن کیا ہو گیا تھا سالوں پہلے چینہ نے ایک نائن ڈیس لگائی لائن بولی کہ یہ ہمارا نائن ڈیس لائن یہ پانی ہمارا ہے اس نے کیا کیا ٹیکنالوجی آگئی ان کے پاس ان کی نوسینہ بڑی ہونے لگی چھوٹے چھوٹے دیش نے ویٹنام، فلپینز، ملیشہ، پرونائے وغیرہ ان کو انہوں نے دباؤ کے ساتھ اپنے جو پتھر ہے پانی میں راکس ان کو دویپ بنا دیئے مسائل لگا دیئے چین کی دادا گریہ کا معاملہ جب یون تک پہنچا تو اس نے دکشن چین ساغر کے کچھ دویپوں تک ہی اپنا دعوہ سی میت کر لیا اور پھر چین نے دویپوں کے ہی ذریعے پورے دکشن چین ساغر میں اپنا وستارواد فیلا دیا چین نے ساغر میں کرترم دویپ بسانے شروع کیے چھامڑی بنانی شروع کی اور حد تو یہ ہے کہ امریکی ہتھیاروں امریکی انجنیرنگ کی ہی مدد سے اس نے دکشن چین ساغر پر اپنا قبضہ پختہ کر لیا آج کی تاریخ میں چین کا دعوہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اسے نپٹنے میں امریکہ جیسے سوپر پاور کے بھی پسینے چھوٹنے لگے ہیں گیومیڈانگ یوگ کے نقشے کے ہی آدھار پر چین بھارت کے بھی ادکتر حصے پر دعوہ کرتا ہے جس نقشے کا کوئی آدھار نہیں ہے لیکن اس وستارواد کو بھارت نے پہلے ڈوکلام میں چنوٹی دی جو چین کے لیے بھارت کا بہت اپرتیاشت قدم تھا ڈوکلام کے اُلٹ چین نے پوروی لداخ میں اپنی ایک بڑی سینہ بھیجی توپ اور بختربند گاڑیوں سے لیس تب چین نے یہ کتہ ہی نہیں سوچا ہوگا کہ بھارت نہ صرف سیما پر چنوٹی دے گا بلکہ اسے کورڈ دیشوں کے ساتھ مل کر چوترفہ گھیرے گا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کاروبار پر مارنا شروع کر دے گا آخر چین نے یہ جو اشمیگ کا گھوڑا چھوڑا تھا اسے بھارت نے روک لیا لیکن چین کا یہ گھوڑا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے جس کے لیے ہندوستان کو تیار رہنا ہوگا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار